الحمد للہ رب العالمين قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دین کا نام ہے اسلام اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ملنے والی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے یہاں دین تو اسلام ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا وہ دین اسلام ہوگا تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسلام ہی ہے مطلب اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہی ہے جس دین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے جس دین کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے وہ دین اسلام ہی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ بِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا شخص گھاٹا اٹھائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بہت واضح انداز میں کہہ دی آج کو یہ نہ کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بھی جنت مل سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی ایک سو ترپن نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ بہت عظیم و شان قسم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کہنا چاہتے تھے تو یہی قسم کھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کیا مطلب یعنی اگر میں اپنی بات کہنے میں غلط کہ رہا ہوں تو جو میری جان کا مالک ہے وہ مجھے تباہ کر دے میری جان نکال لے مجھے زندگی میری چھین لے اگر میں غلط کہ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی یہ کہہ کر کے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور سارے انسانوں کی جان اسی کے ہاتھ میں ہے کیا کہا آپ نے فرمایا لا يسمع بی احد من هارہ الامة یہودی و لا نصرانی ثم يموت و لم يؤمن باللذی ارسلتو بھی الا کان من اصحاب النار کہ اس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو اور پھر میری لائی ہوئی شریعت پر میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے تو جہنم والا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کہا جس امت کا جو شخص بھی میرے بارے میں سنے امت کسے کہتے ہیں قوم یا جماعت اس کو امت کہتے ہیں امت دو طرح سے ہوتی ہے ایک امت وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اس کو کہتے ہیں امت اجابت جس امت نے آپ کی بات کو قبول کر لیا اور آپ کے آنے کے بعد دنیا میں جتنے انسان اور جنات پائے جاتے ہیں سب آپ کی امت ہیں تو امت کہنے سے کبھی کبھی تو آپ کے بعد سارے انسانوں جنات مراد ہوتے ہیں جیسا کی صدیث میں آپ نے فرمایا اس امت کا کوئی بھی انسان جو ایمان نہیں لائے ہے تو جاننا میں جائے گا تو امت کہا آپ نے ان لوگوں کو بھی جو بھی ایمان نہیں لائے تو ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں تو ہم امت اجابت ہیں یعنی وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایک وہ امت ہے جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اس لئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب بھیجا تو اس وقت جتنے لوگ تھے وہ آدم علیہ السلام کے امت ہی تھے چاہے ایمان لائیں چاہے نہ لائیں ایمان لائیں تو مخصوص امت ہی ہو گئے اور نہیں ایمان لائیں تو کافر امت ہی ہو گئے تو گویا امت میں دو تقسیم ہے ایک امت دعوت ایک امت اجابت تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يسمع بی احد من ها دہی الامہ کہ میرے بارے میں اس امت کا جو شخص بھی سنیں چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو یوں کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے کہ یہودی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور نصرانی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے تو جب اللہ کے اس رسول پر ایمان لانے والے کا دین بھی قبول نہیں ہوگا جس رسول کو ہمارا ماننا ہے جس رسول کے بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان نہیں لاتنے کی بات کرتے ہیں یہودی اور نصرانی کے علاوہ دنیا میں جتنی خوامیں پائی جاتی ہیں وہ جس کی راہ پہ چلتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اس نبی کی راہ پہ چل رہے ہیں لیکن یہودی اور نصرانی کے بارے میں تو زمانت ہے کہ جس نبی کا نام لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں تو جب وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں تو جہنم میں جائیں گے تو بقیہ تو ان سے بتر ہیں وہ تو بدرجہ اولا جہنم میں جائیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھے کہ اسلام ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اسلام کو اپنائے بغیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی پیردی کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا 0.00000000 ایک پوائنٹ بھی شک نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں اگر توحید پہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھلے نہیں ایمان لائے جنت میں جاگا نہیں نہیں وہ توحید بھی قبول نہیں ہے وہ توحید کیسے پوری ہوگی توحید وہ پوری نہیں ہوگی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب تھے ان پہ کوئی ایمان لائے اور ان کی بتائی ہوئی توہید پہ ایمان لائے تو توہید پہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی کہے کہ میری توہید کامل ہے تو توہید کامل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس توہید کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان پورا کلمہ کیسے ہے دین اسلام کے بنیاد پہلی کیا ہے شہادتیں دو گواہی دینا ہے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول یہ دو گواہی دیں گے تب مسلمان ہوں گے خالی کو یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ دے اور محمد رسول گواہی نہ دے مسلمان ہو جائے گا نہیں ہوگا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توہید ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو یہ حدیث اپنے آپ میں بہت واضح ہے تو اس لیے ہم نے آج جو پہلی بات سیکھی وہ یہ کی دین جو اللہ کیاں قابل قبول ہے اس کا نام کیا ہے اسلام دین کے تین درجے ہیں پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اعلی درجہ ہے ایمان اور سب سے اعلی درجہ ہے احسان احسان پہلا درجہ ہے اسلام دوسرا درجہ ہے ایمان اور تیسرا درجہ ہے احسان یہ کیسے پتا چلا کہ یہ تین درجے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل ہے جبریل علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جو بہت مشہور ہے جسے روایت کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس کے کپڑے بہت سفر سفر پہ کوئی نشان سفر کا کوئی نشان نہیں عام طور پہ مسافر جب آتا ہے تو چہرہ اور گرد و گبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے کپڑے مہلے ہو جاتے ہیں سفر کی وجہ سے اور یہاں کے ڈیزرٹ اور چلے گا تو اور گھوڑے کے موٹ پہ سوار ہو کے آئے گا کہیں سے بستی کے باہر سے ظاہر بات ہے اثر اور نشان ظاہر رہے گا تو کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص آیا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے یعنی مدینہ کہوتا تھا تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے مدینہ والوں کو پہچانتے تھے تو ہم اسے پہچانتے نہیں تھے اور اس کے بال نہائیت کالے اور کپڑے نہائیت سفر اور اس کے بعد آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا دیا جیسے ایک ٹالیبیلم بیٹھتا ہے گھٹنیں موڑ کر کے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے کہا تو یہ آپ نے بتایا اسلام کے بارے میں پھر جب آپ نے جواب دے دیا تو اس نے کہا صدق تھا آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی کہتا ہے سچ کہتے ہیں بھئی سوال کرنے والے کو تو جواب نہیں معلوم ہوتا تو کیسے پتا چلا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ سچ نہیں کہتے تو جب وہ کہہ رہا آپ سچ کہتے ہیں اس کا مطلب اس کو جواب کا بھی علم ہے کہ صحیح جواب کیا ہے تو کہنے ہی اس لئے ہمیں بڑا تعجب ہوا تو پہلا سوال انہوں نے کیا کیا تھا اسلام کیا ہے پھر دوسرا سوال کیا کیا ایمان کیا ہے مَلْ ایمانُوا یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صاحب نے کیا جواب دیا چھے چیزوں پر ایمان لانا چھے ارکان آپ نے بتایا اس کے بعد اس شخص نے پوچھا مَلْ احسانُوا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے تو آپ نے کہا یہ احسان ہے تو تین چیزیں پوچھا اس کے بعد میں اور بھی سوال جواب ہے حدیث لمبی ہے آخر میں عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر جانتے ہو یا کون آدمی آیا تھا جو سوال جواب کر رہا تھا وہ اٹھا اور چلا گیا وہ آدمی کہتے ہیں ہمیں حیرت رہی تاجب رہی ہمیں نہیں پتا کون تھا غائب ہو گیا نکلا اوجل ہو گیا ہماری نگاہوں سے نبی صاحب نے پوچھا عمر بالو ہے کون تھا تو کہا اللہ رسول ہوا عالم اللہ بہتر جانتا اللہ کے رسول جانتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ یہ دھوکہ نہ کہیں اس لئے میں کلیر کر دوں کہ کہاں کہا جائے گا اللہ عالم صرف اللہ جانتا ہے اور کہاں کہا جائے گا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ہر جگہ نہیں کہا جائے گا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس لئے کہ جہاں غیب کا مسئلہ ہو وہاں کون جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اس لیے کہ غیب اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے لیکن جہاں شریعت اور دین کا مسئلہ ہو دینی مسائل اس کو رسول بھی جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سکھا دیا ہے دین کے مسائل بتا دیا ہے تو جب کہیں دینی مسئلہ کی بات ہو تو کہیں گے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور جب کہیں غیب کی بات ہو تو کہیں گے صرف اللہ جانتے ہیں اس لیے کہ اگر رسولوں کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے تو پھر ساری محنت پر ان کے پانی پھر جائے گا اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کروں گا اور بچ جائیں گے کچھ نہیں پگڑے گا تو کونسی آزمائی اگر مجھے پتا ہو میں اپنے بیٹے کو زباہ کروں گا پھر جنت سے دنبا آ جائے گا تو کونسی بڑی بات ہے اس میں تو سب پتا ہے تو آگے کا انہیں نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا زباہ ہونے سے بچ جائے گا انہیں یہی پتا تھا کہ میں اللہ کے لئے اپنا بیٹا زباہ کر رہا ہوں اور میرا بیٹا زباہ ہو جائے گا یہی پتا تھا ابراہیم علیہ السلام لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں ہم صرف انتحان لینا چاہتے تھے یہی مسئلہ سب میں ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ آگ میں مجھے ڈالیں گے میرا کچھ نہیں پگڑے گا تو خوشی خوشی ہستے میں چلے جاتے ہیں کیا تخلیف تھی کیوں جو ہے فرشتہ آ رہا ہے جبریل ایسام آ رہے ہیں کہ یہ تو آرڈر دینے بارش بر جائے آر بج جائے گے نہیں نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ کے لئے سب کچھ قربانی دینے کو تیار تو ساری قربانیاں بیکار ہو جائیں گے اگر کوئی یہ مان لے کہ رسول غیب جانتے تھے رسول غیب نہیں جانتے تھے اس لئے غیب کا مسئلہ ہو تو وہاں اللہ ورسولہ عالم نہیں کہیں گے اللہ رسول دونوں جانتے ہیں نہیں اللہ صرف جانتا ہے غیب قل لا يعلم من فی السماوات والارض غیب اللہ اللہ کہتیجی آسمانوں زمینوں میں غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے سب کوئی غیب نہیں جانتا تو یہاں جو عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ کون تھے آئے تھے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول نے خود بڑھ کے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کون ہے اس کا مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالی کی باتیں بھی کس کے واسطے سے ملیں گی اللہ کے رسول کے بتانے سے ملیں گی تو اس مسئلے کو اللہ کے رسول ہی بتائیں گے تو یہاں پر اللہ رسول ہوا عالم کہا گیا تو یہ فرق کرنا ضروری ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہوا عالم نہیں اللہ رسول ہوا عالم کہیں گے پھر کیوں جگہ جگہ شریعت میں دین میں ہمارے کیوں بدل کے آیا کہیں اللہ علم آیا کہوں اللہ کہیں اللہ رسول علم آیا کیوں ایسا آیا اس لیے ایسا آیا کیوں کی کسی جگہ اللہ علم کہنے کا مقام ہے اور کسی جگہ اللہ رسول علم کہنے کا مقام ہے اسی لیے حدیث میں قرآن میں کہیں اللہ علم آیا اور کہیں اللہ رسول علم آیا تو جب اللہ رسول نے فرق کیا تو ہم فرق کیوں نہ کریں اگر کوئی کہے ہم ہر جگہ کہیں گے اللہ رسول علم تو کہیں گے اللہ کے بندی پھر اللہ کے رسول نے کیوں فرق کیا پھر صحابہ نے کیوں فرق کیا پھر اللہ نے کہیں کہ وہ کہا اللہ عالم کہیں اللہ رسول ہو عالم تو جب اللہ رسول نے فرق کیا تو ہم کو بھی فرق کرنا ضروری ہے تو ایک مسئلہ تھا بنیادی میں نے سوچا یہاں گزاہ اس کو واضح کر دیا جائے تو بہرحال بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر جانتے ہو یہ کون تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہارا دین سکھلانے آئے تھے دین سکھلانے آئے تھے تو دین سکھلانے میں کیا سکھایا اسلام سکھایا ایمان سکھایا احسان سکھایا تو اس کا مطلب دین ان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے احسان پہ ابھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جزاگلہ بڑا چھا پیارا سوال ہے کہ احسان کیا اسلام کے پانچ ارکان جانگے ایمان کے چھ ارکان جانگے احسان کا ایک رکن ہے انت عبداللہ کان نکترہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اتنی محبت ہو اللہ سے کہ جیسے ہمیں رکو کر رہا ہوں تو اللہ میرے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں اللہ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ محبت کا درجہ ہے اعلیٰ درجہ ہے اسلام اور ایمان سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کسی کو ہو سکے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ ڈر کا درجہ ہے محبت اور خوف کہ جب سجدے میں جائے تو ارے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے رکو میں جائے کوئی بھی کام کرے کہیں بھی رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ سب کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت آلہ درجہ ہے تو سب سے کم درجہ پہلی شرحی ہے اسلام اس سے آلہ درجہ ہے ایمان اور سب سے آلہ درجہ ہے احسان احسان آلہ درجہ ہے سب کو نہیں ملتا اور جب احسان کے درجے پر کوئی پہنچ جاتا ہے تو اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتا ہے محسنین یعنی احسان والے اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے تو احسان بڑا درجہ ہے تو یہ تین درجے ہیں لیکن اسلام کبھی کبھی کہہ کر کے پورا دین مراد ہوتا ہے جس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے احسان اور کبھی ایمان کہہ کر بھی پورا دین مراد ہوتا ہے اور کبھی احسان بھی کہہ کر پورا دین مراد ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ سب کو شامل ہو جاتا ہے اور کبھی دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے تو جب دونوں کہا جائے اسلام ایمان احسان ایک ساتھ لائے جائے تو تینوں کا الگ الگ معنی ہو والا کہہ دیئے تو ایمان والا بھی ہے احسان والا بھی ہو سکتا ہے ہے نا اور جب ہم نے کسی کو ایمان والا کہا تو چونکہ اسلام پہلی سیڑھی ہے تو خود بخود اسلام اس میں شامل ہو گیا اور جب کوئی محسن ہے احسان والا ہے تو چونکہ اسلام اور ایمان اس سے نچلی سیڑھی ہے تو نچلی سیڑھی کے بغیر اوپر والی سیڑھی پر پہنچ ہی نہیں سکتے تو اگر کوئی محسن ہے احسان والا ہے تو اسلام ایمان اس میں پہلے سے داخل ہے تو یہ ہے دین کے تین درجے جن کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیل سے سمجھیں گے کہ اسلام کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں احسان کسے کہتے ہیں آج کے درس میں ہم نے صرف یہی ایک بات سکھی کہ دین ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور دین کے تین درجے ہیں پہلے درجے کا نام ہے اسلام اس میں ظاہری عمال آتے ہیں پانچ اسلام کی پانچ بنیاد شہادتیں صلاح زکاة سو حج اور پھر دین کا دوسرا درجہ ہے ایمان ایمان میں چھے چیزیں آتی ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے احسان اس میں صرف ایک رکن ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے تو یہ دین کے تین درجہ ہیں آج ہم نے پڑھا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسلام پڑھیں گے یا پھر ایسا کر لیں گے کہ ایک ہفتہ عقیدہ پڑھتے ہیں ایک ہفتہ فق پڑھتے ہیں فق پڑھتے ہیں مسئلہ مسائل فق دو ہے اچھا ہم نے پچھلے ہفتے میں پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُوا فِي الدِّين اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ حطا فرماتا ہے دین کی فق حطا فرماتا ہے تو دین کی فق دو ہے ایک ہے بڑی فق ایک ہے چھوٹی فق بڑی فق کا دوسرا نام عربی میں فق اکبر فق اکبر یہ ہے عقیدہ ایمان کے مسائل اور ایک ہے فق اصغر عملی مسائل وضو کیسے کریں صلاح کیسے پڑھیں زکاة کیسے دیں حج کیسے کریں یہ عملی مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں فق اصغر چھوٹی فق اور اللہ پر ایمان کیسے ہوگا توحید کیا ہے آخرت پر ایمان کیسے رہے گا تیامت کی کیا نشانیاں ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں جو کچھ ہے تو ایمان اور عقیدہ کے مسائل یہ فق اکبر ہے تو ایک ہفتہ فق اکبر کا ایک ہفتہ فق اصغر کا انشاءاللہ سوچ رہے ہیں کس طرح سے درس میں سونوں چیزوں کو لیا جائے دونوں چیزوں کو بہتاں سیکھا جائے تو انشاءاللہ ایسے تردیب رکھیں گے تھوڑی بہت تردیب تبدیل بھی ہو سکتی ہے بیرام اس پر آج کے درس میں ایسے پر اکتفا کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ایک نظر ہارے حاضرین پر بھی ہو جائے ماشاءاللہ آج یہ لئے بات ہے کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں آج حاضرین کمتی پتہ نہیں لوگ مشغول ہو گئے لگتا ہے بہت سارے لوگ آئے تھے آج نہیں ہیں لیکن شاید انشاءاللہ اللہ توفیق دے آمین